درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے ایک بہتی خوبصورت واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو کرز دیا اور جب اس نے کرز دیا تو وہ کرز ایک بڑی اماؤنٹ تھی تین ہزار دینار وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ کرز لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس میں کلیپس ہو گیا ہوں بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا وہ ٹائم بھی گزر گیا اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے پھر نہ دے سکا ٹائم آخر کار معاملہ جو ہے وہ کوٹ میں چلا گیا کازی کے پاس چلا گیا اب کازی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو پیسے ہیں ہی نہیں کاروباری ختم ہو گیا ہے کرزہ تو لیا تھا اب میرے پاس بچے ہی کچھ نہیں ہے تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کیا دوگے کیسے دوگے اس نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کہا اب تمہارے پاس تیس دن کا ٹائم ہے تھرٹی ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا تیس دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا یہ شخص اب گھر آیا پیسے تو تھے نہیں مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں یہ باقیہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی بھی تھی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو مصیبت زدہ ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھے کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا ستائیس دن گزر گئے only three days left تین دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں ستائیس دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے جب اٹھائیسویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی گھبراؤ نہیں تمہارا کرزہ ادا کر دیا جائے گا تمہارا مسئلہ سال ہو جائے گا صبح اٹھتا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا اٹھائیسویں دن گزر گیا انتیسویں رات آگئی مغرب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ وہ تمہارا کرزہ ادا کر دے گا اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش ہشاش بشاش کے اب تو کام ہو گیا نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے پروف کیا ہوگا میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا کرزہ دے دو تو ایسے تو کرزہ نہیں دے دینا اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا آخری دن تھا انتیسوہ دن تھا وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا تھرٹیتھ نائٹ آ گئی صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے اب اس رات پھر نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ وہ تمہارا کرزہ دا کر دے گا کہ حضور چلا تو جاؤں گا لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا پیارے آقا علیہ السلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد پانچ ہزار بار درود پاک پڑھتے ہو یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے کہا میں ایک پیغام لائے ہوں آپ کے لیے اچھا کس کا پیغام لائے ہو کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہوں وہ عاشق رسول وزیر تھا کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے کہا حضور میں تین ہزار دینار کا مقروض ہوں آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا کرز ادا کر دیجئے علی بی ریسیٰ کہتا ہے کوئی سموت ہے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ وسلم نے بھیجا ہے عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جب تک پانچ ہزار کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے اور اے وزیر صاحب یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے اللہ اکبر وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح پانچ ہزار درود پڑتا ہو اس کی تو عید ہو گئی نا وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے اپنے کمرے میں جاتا ہے تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں حکم کی میں عدب سے بجا لاتا ہوں میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ تین ہزار دینار آپ کو پیش کرتا ہوں حضور ایک اور تین ہزار دینار لیجئے میرے گھر آپ آئے اتنی اچھی خبر سنائی آپ نے قدم رنجا فرمایا یہ تین ہزار اس کا نظرانہ ہے اور ایسا کیجئے تین ہزار اور لیجئے اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد اللہ اکبر وہ مقروض جو ایک رات پہلے تین ہزار دینار کا مقروض تھا ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے مگر اب نو ہزار دینار ہاتھ میں ہیں عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں گرفتار کر لو مگر جا کر اس عاشق رسول نے تین ہزار دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیئے قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے تم تو کہتے تھے غریب ہوں تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا سبحان اللہ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے وہ جج وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ السلام کا عاشق تھا اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے بھرے دربار میں بھری عدالت میں وہ اپنے چیمبر میں اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی تین ہزار دینار ہیں اور وہ تین ہزار دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں میں تمہارا کرزہ میں ادا کرتا ہوں اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہتا ہے جج صاحب ذرا رکھئے میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں اور ایک کام کیجئے خلم کاغذ منگوائیے اس عاشق رسول کا کرزہ ہی میں ماف کر دیتا ہوں اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس تین ہزار دینار جو جج صاحب نے دیئے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیئے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں کرزہ ہی ماف ہو گیا اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے جج صاحب کہتا ہے جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ اکبر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ عاشق رسول ایک رات پہلے تین ہزار دینار کا مقروض ہے اب بارہ ہزار دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے جو ہم سب کے لیے پیغام ہے شائر لکھتے ہیں نا دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو کوئی کرزے میں ڈوب گیا ہو کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے سلے علا محمد ہر درد کی دوا ہے سلے علا محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلے علا محمد تو خدارہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کسرس سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے آپ کے کرزے اترنے شروع ہو گئے ہیں روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی